بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتاح العربیہ کلاس میں آپ کا استقبال ہے ہم لوگ پیج نمبر گیارہ پڑھ رہے تھے تو اس میں جو اردو کے جملے تھے ان کا ترجمہ ہم لوگ عربی میں کر رہے تھے اب ہم لوگ اس میں جو عربی کے جملے ہیں اس میں کچھ اور نئی نئی باتیں ہیں ان کو کریں گے اردو میں ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم لوگ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق اس کتاب کا دوسرا سبق ہم لوگ مکمل کریں گے انشاءاللہ تو آئیے کتاب دیکھئے بہت آسان ہے اور بہت مزہدار کلاس ہے تو دیکھئے یہاں پہ پیج نمبر گیارہ بلکل اوپر دیکھئے پیج نمبر گیارہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں تک آگئے تھے تم حامد اور زبیر ہو ہم صفیہ اور آمینہ ہیں یہاں تک تو ہو چکا تھا اس کے بعد ہے سوال و جواب تو اب دیکھئے جملہ ہے ہل انت خالدن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ہل ہاں کے اوپر زبر ہے فیرلام پر سکون ہے ہل ہل کا مطلب ہوتا ہے کیا سوال ہم کرتے ہیں نا کیا تو وہی اس کا مطلب ہے ہل انت خالدن کیا تم خالد ہو اب دیکھئے انگریزی میں اس کو اگر ہم بنانا چاہیں گے تو کیا کہیں گے آریو خالد آریو خالد انگریزی میں جملے کو الٹ دیتے ہیں تب سوال یا جملہ بنتا ہے لیکن عربی میں یہاں پہ اس طرح کا جو جملہ ہے اس میں الٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسے کہتے ہیں کیا تم خالد ہو تو اب کیا اس میں سے ہٹا دیں گے تو بینہ سوال کا جملہ ہو جائے گا یعنی تم خالد ہو تو تم خالد ہو تو اس کو کہتے ہیں انت خالدن اب اسی میں کیا لگانا ہے تو اب شروع میں کیا لگا دیئے حل انت خالدن اردو میں بھی ہم لکھتے ہیں کیا تم خالد ہو تو اسی طرز پر عربی میں بھی بنا رہے ہیں کیا مطلب حل تم مطلب انت خالد ہو مطلب خالد بلکہ اسی طرز پر ہے تو کتنا آسان ہے اب دیکھئے حل انت خالدن کیا تم خالد ہو یہاں پہ حل کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا بعد میں کام آئے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہو تو اب جواب ہے نعم نون پر زبر ہے عین پر زبر ہے میم پر سکون ہے نعم انا خالدن ہاں میں خالد ہوں نعم مطلب ہاں نعم مطلب انگریزی میں وائی ایس یس یس آئی ام خالد تو اس کو بولیں گے نعم انا خالدن ہاں میں خالد ہوں اب دوسرا جملہ دیکھئے حل انتما خالدن و نبیلن انتما مطلب تم دونو حل مطلب کیا حل کیا انتما تم دونو خالد اور نبیل ہو کیا تم دونو خالد اور نبیل ہو لا لا مطلب نو لا مطلب نو نہیں لا مطلب نہیں نحنو مطلب ہم سب زبیرون و جابرون ہم لوگ زبیر اور جابر ہیں حل انتما خالدن و نبیلن کیا تم دونوں خالد اور نبیل ہو لا نہیں ہم لوگ زبیر اور جابر ہیں اب اس کے بعد ہے کیا وہ رشیدہ ہے اب یہاں پہ ایک بات اچھی طرح آپ سمجھ لیئے کہ کیا وہ رشیدہ ہے یعنی ہی ایشی ڈائیٹ استعمال نہیں ہو رہا ہے ڈائیٹ اور شی میں فرق ہے اسی طرح ڈائیٹ اور ہی میں فرق ہے ڈائیٹ اور دس اشارہ جب ہم کرتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہازہ ہازی ہی دالی کا دل کا عربی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہی شی یہ انگریزی میں جو استعمال کرتے ہیں اس میں اشارہ نہیں ہے بلکہ ذہن میں کوئی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مثال کا طور پر آپ اپنے گھر میں اپنی بہن کو دیکھے ہیں یا اپنے بھائی کو دیکھے ہیں اور ابھی ان سے بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں پوچھوں گا کیا وہ بڑی ہیں آپ سے یا بھائی کے بارے میں پوچھوں گا کیا وہ آپ سے بڑے ہیں تو یہاں پہ وہ کا جو لفظ آ رہا ہے تو اشارہ تو میں نہیں کر رہا ہوں انگلی سے تو اشارہ نہیں کر سکتے نہیں اس لئے کہ وہ کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں یہاں پہ تو ہی استعمال کریں گے شی استعمال کریں گے یہاں پہ دس اور ڈیٹ استعمال نہیں کریں گے تو ہی کے لیے ہی کے لیے انگریزی میں ہی کے لیے اردو میں ہوا استعمال کرتے ہیں اور انگریزی میں شی کے لیے عربی میں یہاں پہ تھوڑا سکھ میں گلت بول دیا دیکھئے انگریزی میں شی کے لیے عربی میں ہیا استعمال کرتے ہیں اور انگریزی میں ہی کے لیے ہی کے لیے عربی میں ہوا استعمال کرتے ہیں اب دیکھئے لکھا ہوا ہے ہل ہی رشیدہ تو کیا وہ رشیدہ ہے لا ہی رابعہ تو نہیں وہ رابعہ ہے اب اس کے بعد جملہ ہے ہل ہما سعیدتو و خالدن کیا وہ دونوں سعیدتو و خالد ہیں اب اس کے بعد دیکھئے ہل انتم خالدن و زبیرن و رابعاتو کیا تم سب خالد اور زبیر اور رابعہ ہو یہ اس کا ترجمہ ایسے بھی کیجئے کیا تم سب خالد زبیر اور رابعہ ہو بات ایک ہی ہے دونوں جملے سے بات ایک ہی سمجھ ماری ہے لا نحن راشد و کریم و صفیتو نہیں ہم لوگ راشد کریم اور صفیت ہیں یہاں پہ کریم ان سے پہلے واو زبروہ واو زبروہ کا مطلب ہوتا ہے اور لیکن میں ترجمہ اس کا نہیں کر رہا ہوں لیکن مفہوم میں بات سمجھ میں آ جا رہی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر واو زبروہ رہتا ہے لیکن ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے بینہ ترجمہ سے بھی اور کہیں کہیں پہ واو زبروہ نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ اور کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو چونکہ جب آپ کو اردو اچھی طرح معلوم ہے تو خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ اور کا ترجمہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ایک زبان اچھی طرح سکھ لیں گے تو تمام زبان اچھی طرح سکھتے چلے جائیں گے اب ہم لوگ پیج نمبر بارہ شروع کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں اکھیر میں لکھا ہو یہاں بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ عورتوں کے نام پر تنوین نہیں آتی صرف ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر ہی آئے گا جیسے راشدتو رابیاتو سعیدتو صفیتو وغیرہ یہ سب میں نے پہلے سمجھا دیا ہے اب دیکھیں پیج نمبر بارہ شروع کر رہے ہیں اس میں ہے ہل انتن خالدتو و صفیتو و نبیلتو و راشدتو اس کا ترجمہ ہوگا کیا تم سب خالدہ صفیتو نبیلہ اور راشدہ ہو نعم نحن خالدتو و صفیتو و نبیلتو و راشدتو ہاں ہم لوگ خالدہ صفیتو و نبیلہ اور راشدہ ہیں اب ہے ہل انتن ساجدتو و رشیدتو و حبیبتو و سحیل کیا تم سب ساجدہ رشیدہ حبیبہ اور سحیل ہو اس کے بعد ہے نعم نحن ساجدتو و رشیدتو و حبیبتو و سحیل ہاں ہم سب ساجدہ رشیدہ حبیبہ اور سحیل ہیں اور اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہاں ہم لوگ ساجدہ اور رشیدہ اور حبیبہ اور سحیل ہیں بات ایک ہی ہو رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ سوال ہے من انتا من مطلب کون من مطلب کون انگریزی میں بولیں گے WHO مطلب کون جیسے ہم بولتے ہیں نا WHO ARE YOU تم کون ہو عربی میں بولیں گے من انتا تم کون ہو اب دیکھیں WHO ARE YOU انگریزی میں بھی الٹ دیئے ہیں کی نہیں تم کون ہو تو WHO ARE YOU تم کے لئے YOU لانا ہے تو بالکل لاشٹ میں کیے ہیں اردو میں اے نہیں نہیں اردو میں تو تم پہلے کر رہے ہیں لیکن انگریزی میں تم کے بدلے میں جو YOU ہے اس کو لاشٹ میں کر رہے ہیں تو انگریزی میں تو الٹ دیئے ہیں WHO ARE YOU اردو کا جملہ ہے تم کون ہو تو انگریزی میں تو الٹ دیئے ہیں WHO ARE YOU عربی میں بھی الٹ دیتے ہیں اس جملے میں پہلے جو جملہ آیا تھا کہ کیا تم خالد ہو حل انتا خالد ہوں تو وہاں پہ سوالیہ جملہ ہے لیکن نہیں الٹے ہیں لیکن یہاں پہ الٹ دیئے ہیں اب یاد رکھئے والا جملہ آئے گا تو یہاں پہ الٹ دیا جائے گا من مطلب کون من مطلب کون من انتا اب الٹا ترجمہ کریں گے پہلے انتا کا ترجمہ کریں گے تم اس کے بعد پھر من کا ترجمہ کریں گے کون اور ہو خود ہی آ جاتا ہے ہے ہو یہ سب خود ہی آ جاتا ہے عربی میں من انتا تم کون ہو انا راشد جواب ہے میں راشد ہوں سوال ہے من انتم تم سب کون ہو جواب ہے نحن فرید وحمید ورشید ہم سب فرید اور حمید اور رشید ہیں من انتن تم سب کون ہو یہ عورتوں سے سوال کیا جا رہا ہے تم سب کون ہو اس کا جواب ہوگا نحن آمنت ورقیت وسعیدت ہم لوگ آمنہ رقیہ اور سعیدہ ہیں من انتما تم دونوں کون ہو نحن خالدت ورابیت ہم دونوں خالدہ اور رابعہ ہیں من انتما تم دونوں کون ہو تو اس کا جواب ہے نحن ماجد ونبیل ہم دونوں ماجد اور نبیل ہے اب دیکھئے آپ اگر سوال کر رہے ہیں من انتن تو کس سے سوال کریں گے یہ بھی یاد رکھیے صرف عورتوں سے سوال کیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں اور مردوں سے سوال کر دے رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے مردوں سے سوال کر رہے ہیں من انتم یہ جو جملہ دیکھ رہے ہیں من انتم کریں گے اگر آپ سوال کر رہے ہیں عورتوں سے تو کہیے من انتنا اچھا اگر مرد دو ہیں یا عورت دو ہیں تو انتما استعمال کر سکتے ہیں اس لئے کہ انتما مرد کے لئے بھی آتا ہے اور عورت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو من انتما تم کون ہو اس کا جواب ہے ہم لوگ خالد اور رابعہ ہیں من انتما تم کون ہو تم دونوں کون ہو اس کا جواب ہے نحن ماجد و نبیل ہم دونوں ماجد اور نبیل ہیں اب دیکھئے ہماوی مرد اور عورت دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ مرد سے سوال ہو رہا ہے مرد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے منہما وہ دونوں کون ہیں منہما وہ دونوں کون ہیں تو اس کا جواب ہے ہما رافع وزبیر و دونوں رافع اور زبیر ہیں اب ہے منہم وہ سب کون ہیں اس کا جواب ہے ہم راشد و جابر و قاسم وہ سب راشد اور جابر اور قاسم ہیں منہنا وہ سب کون ہیں وہ سب عورتیں کون ہیں تو جواب ہے اب الاخیر میں ہے اس کا جواب ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے پیج نمبر بارہ مکمل کر لیا ہے کوئی سوال ہوگا تو ضرور پوچھئے گا اور اس سے پہلے ایک جملہ آیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کچھ اشکال پیدا ہوا ہوگا یہاں پہ یہ جملہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا کیا تم سب ساجدہ اور رشیدہ اور حبیبہ اور سہیل ہو تو یہ انتنہ مطلب تم سب عورتیں تو عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے عورتوں سے پوچھا دے گا عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں تو سہیل ایک مرد کا بھی تذکرہ آ رہا ہے پھر کیسے کیا ہوگا تو یاد رکھئے انتنہ سے جو ستے ہوئے جو الفاظ ہیں متصل جو الفاظ ہیں جو قریب قریب الفاظ ہیں وہ کون ہیں عورتوں کے ہی تو الفاظ ہیں اس لئے چل جائے گا کام اس میں اور کچھ گہرائیاں ہیں وہ سب بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گی بس ابھی آپ اتنی بات سمجھ لیے کہ انتنہ سے جو قریب ہیں انہی کا اعتبار ہوگا اس میں سہیل بھی ایک مرد ہے ایک لڑکا اس میں ہے تو استعمال کر سکتے ہیں اس میں خیر ابھی یہ جو جملہ ہے انتنہ ساجدتو رشیدتو حبیبتو اس طرح کا جملہ بھی آپ استعمال کرنے کی کوشش مت کیجئے گا ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے بعد میں اچھی طرح بات کچھ سمجھ مان جائے گی ابھی آپ نے جو قائدہ پڑھا ہے بلکل اسی کے اعتبار سے یہ کیجئے گا ابھی اور میں آپ کو کچھ بات بتا رہا ہوں ہاں ایک ضروری بات یہ بتانی ہے کہ ابھی تو آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا اب آپ کو مشک خود کرنی ہے الگ سے آپ کتاب کے علاوہ بھی الگ سے آپ کچھ دیکھئے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کے جملے آپ بنائیے جیسے من انتہ تم کون ہے وہ کون ہے من ہوا کیا تم زید ہو حل انتہ زید آپ کے دوست کا نام ہے عبدالکریم یا آپ کے دوست کا نام ہے سلمان تو اس سے آپ کچھ یہ حل انتہ سلمان یا اس منہ یہ جملوں کے جو آپ اسٹائل دیکھیں ہیں طریقے دیکھیں ہیں انہی طریقے پر آپ خود سے جب بناتے رہیے گا نا تو انشاءاللہ ابھی سے آپ عربی بھی بولنا سیکھ لیجئے گا اب سوچئے کہ یہ ویڈیو نمبر دس ہے لیکن اتنے ہی ویڈیو میں آپ بہت کچھ عربی اب بول پا رہے ہوں گے بہت کچھ سمجھ پا رہے ہوں گے قرآن شریف بھی آپ پڑھتے ہوں گے تو بہت سی جگہوں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا ضرور آئے گا تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہیں کہیں پہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ نحنو آیا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہیں پہ انتہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہیں پہ آپ ہوت دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے تو ابھی سے قرآن میں بھی گور کیجئے گا اس طرح خوب بولنے کے سلسلے میں مشق کیجئے گا ایکسرسائز کیجئے گا تمرین کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت تیزی میں آگے بڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين